تو دوستو آج ہم بات کر رہیں گے کلین سائنس کے سٹوک کے بارے میں کلین سائنس کے سٹوک میں نیکس ٹریڈنگ بیک کے لئے کیا سپورٹ اور رجسٹنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسی ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتر کے لئے ڈاؤن ٹرینڈ میں دیکھنے کو مل لہا تھا پہلے ہم کو سٹوک میں لوگر لوگر ہائی والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو مل لہا تھا لیکن پھر سٹوک نے یہاں پر سپورٹ لیا جس کے بعد سے ابھی اگن ہم کو یہاں پر سٹوک میں ریکبری دیکھنے کو مل لیا آج بھی ہم کو سٹوک میں 2.24% کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہم سٹوک میں بات کریں یہاں سے اگر سٹوک میں یہ تیجی کنٹینیو رہتی ہے ہے تو یہاں سا بھی اور تیجی کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پہ 424 کا پہلہ یہاں پہ رجسٹنج دیکھنا ہم ملے گا اگر شروع اس کو بریک کرتا ہے اگر یہاں سا ہم کو شروع میں اگر بڑی تیجی ایک بڑی بائی اگر یہاں پہ دیکھنا نمیل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پہ شروع ہے ہمیں پہ 1500 دن یہاں سا ہم کو شروع ہے 1621 اور اگر اس کو بھی یہ بریک کرتا ہے دن یہاں سا ہم کو شروع ہے ہے وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گراباٹ آتی ہے تو یہ سب گراباٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک ہے 1345 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنا ملے گا اگر شٹوک اس کو یہاں پر ایک کرتا ہے دن یہاں سے کوئی شٹوک ہے 1283 اور 1225 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ ہے تو یہ شٹوک میں کچھ ایمپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی باعث ہے ہیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنے والے